پھپڑے ہیں؟ جی لنگز ہیں یہ لنگز ہیں لنگز اور میرے خیال ہے صاحب ہاتھ ہاتھ ہے سر یہ نارمل کلر ہے یا یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ جانور شاید مودر سے ہوتا ہے؟ نہیں اس کوئی اس اچھ کوئی وہ ٹی بی ہیں اس طرح کی تو چیز نہیں ہیں لیکن اس میں بھی کچھ بیماری کے سائنس موجود ہیں یا یہ شاید باہر پڑھا رہا ہے تو اس وقت سے اس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو گیا اور یہ میرے خیال اس جانور کا ہے جو اب یہاں پر موجود ہیں یہ کیا ہے؟ اوہ 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 ادھر ہے یہ دیکھیں جی گوشت یہ ادھر ہے مودر سہت گوشت یہ تو گوشت پڑھا ہے مجھے لگا یہ الائشہ پڑی میں ہے چھوٹی چھوٹی سنڈیاں جو گوشت کے اندر پڑ چکا یہاں پہ تو یہ موجود ہے اور یہ فرار ہو گیا اس کے خلاف کیا نارملی کیا آپ لوگ کرتے ہیں ایک تو یہ ضائع ہوگا دوسرا مجھے بتائیں کہ کیا ان کے خلاف کوئی پرچہ ایف ایر بھی ہوتھے کیونکہ یہ بڑا سنگین جرم ہے کہ اگر آپ کسی کو مردہ جانور کھلانے لگے ہیں کہ اگر آپ کسی کو کوئی مردار گوشت کھلانے لگے ہیں یا آپ مودر سہت گوشت کھلانے لگے ہیں جی بالکل وہ ابھی چونکہ موقع سے فرار ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کے جو یہ ایریا اس کو بند کریں گے اور پھر ہم جو ہے اس کو تو اس پہ ہم اس کو جو ہے اگر ہم اس کو ایڈنٹیفائی کر لیتے ہیں تو اس پہ ہم ایف آئی آر بھی دیں گے چلیں سر آپ اپنی کاروئی کریں ہم دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین جو دپارٹمنٹ سچا کام کر رہے ہیں ہم ان کو اپریسیٹ بھی کرتے ہیں اور ساتھ جو ہے ان کی پرفارمنس عوام الناس سب بھی بنچاتے ہیں لوگوں کو لگتا کہ شاید یہ دپارٹمنٹ جو ہیں اس طرح سے کام نہیں کر رہے تھے اب وہ بتا رہے ہیں کہ اس گوشت کو جو ہے وہ ضائع کیا جائے گا اور وہ جو باہرہ وہ تو ویسے ہی برباد ہو گیا ہے اس پہ تو بغایرہ طور پر کیرے پڑ چکے ہیں اور اس کی تو حالت ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر وہ تو میں حیران ہوں کہ یہ یہاں پہ انہوں نے کیوں رکھا ہے میں شکریہ دار کرتا ہوں ڈی جی فوڈ صاحب کا جن سے ہم نے رابطہ کیا ہمیں فوڈ آتھارٹی کی ٹیمز بجوائیں اور انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا انہوں نے بتایا کہ روم ٹیمپریچر میں چوبیس گھنٹے سے زیادہ گوشت سروائیو نہیں کر سکتا اگر آپ اس کو فریز کرتے ہیں تو چار دن اب یہ جو گوشت ہے میں مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے اس نے سنبھال کے رکھا ہے جس کے اندر اتنی سنڈیاں اتنے کیرے مکوڑے اور پتہ نہیں یہ کیا غلادت اس نے جمع کر کے رکھی بھی ہے ناظرین ہمارے ساتھ دیگر بھی پنجاب فوڈ آتھارٹی کی ٹیم موجود ہیں بھائی جن یہ کیا اکثر اوقات اس طرح پکڑے جاتے ہیں کہ کسی نے کچھنڈا جانور جو ہے مارکٹ میں پنچانی کوشش کی مردہ جانور اکثر اور بیشتر آتے ہیں اس طرح کے کیسے جس طرح آپ نے فون کیا اس طرح ہمیں فون آجاتے ہیں تو ہم موقع پہ پہ پہنچ جاتے ہیں سری کیا یہ لوگ بھول گئے ہیں مردنا بھول گئے ہیں کسی شخص کو مردہ جانو اور کھلانا بس اس طرح کی پریکٹرسیز جو ہیں رانگ پریکٹرسیز چل رہی ہیں اور فوڈ آتھارٹی وہاں پہ جیسے آپ نے انفرمیشن جاتی ہے جیسے انفرمیشن جاتی ہے بلکل آپ نے بہت اچھا کیا ہماری ہیلپ کیا آپ نے جس طرح داروں کی آپ لوگ ہمیں کال کرتے ہیں داروں کی ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے اس طرح میں اپیشئیڈ کرتا ہوں سر باب یہ گوشت میں تو حیران ہوں کہ اس نے اتنی عرصہ سنبھال کے رکھا ہے آپ اس طرح کے تو روز پکڑتے ہوں گے کہ خبیثوں نے گوشت خراب کر دیا کسی کے موں میں نہیں کیا یہ روزانہ تو نہیں ہم پکڑتے ہیں لیکن جب بھی یہ کام ہوتا ہے ہم فوڈ آتھارٹی جہاں جہاں ہمیں ملتی ہے انفرمیشن سر یہ تو بڑا سنگین جرم ہے گوشت کی حالت ہو دیکھیں اس نے کیا کیا ہے وہاں پہنچتے ہیں اور اس کے خلاف سویر ایکشن کرتے ہیں ابھی کیا کریں گے جو اس نے یہاں پر سلوٹر کیا ہے اس کی پہلے قوالٹی چیک کریں گے وہ تو بلاب قوالٹی تو آپ کے سامنے ہی ہے چیزیں چیک کر لیں ہمیں یہ آپ کا تجربہ کیا کہہ رہا ہے یہ کیا مردار جانور تھا یا یہ جانور کی سانسے اکھڑ گئیں انہوں نے کہا مارنا جائے اس کو تقبیر کرتے ہیں اس کے ڈیفرنٹ سائنز ہیں کیا مصد ہے کہ تھوڑا سا سائنز لیکھتے ہیں سائنز کو بتا دیں مجھے ذرا بتائیں کیا سائنز ہوتے ہیں کیسے پتا لگتا ہے کہ یہ جانور جو ہے جی 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 یہ دیکھنا اس کے یہ ریکٹم باہر نکل جاتی ہے اگر آپ کامرہ کو دکھائیں یہ ریکٹم باہر نکل جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ریکٹل پرولیپس اور جب ریکٹل پرولیپس ہوتا ہے تو اس کی جو پروگنسز ہے وہ پور ہوتا ہے اگر ریکٹل پرولیپس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایشو کی وجہ سے ہو جاتا ہے اگر وہ ریزالو نہیں ہوتا ہے ٹائم تو انیمل کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے مجھے صرف یہ بتائیں کہ میں چاہروں کے ذرا جو عوام الناس دیکھ رہی ہیں ان کو سمجھ بھی آسکیں کیا یہ جو آپ نے بھی بتایا ہی کیا یہ پریگننٹ تھی پریگننسی کا یہ ڈیلیوری کا ٹائم تھا یا کیا اس میں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اگر ریکٹل پرولیپس ڈیفرنٹ وجوہات سے ہو جاتا ہے ہم تو ہو سکتا ہے یہ پریگننٹ ہو ہم اس کو اگر پوس مٹم کریں اوپن کر کے دیکھتے ہیں ہم 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 اس میں ہو سکتا ہے یہ بھی ایشو ہو بے بھی موجود ہو بے بھی موجود ہو ہم اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں مزید ہے اس کا جو بھی ہم بہت بڑا جانور لگ رہا ہے یہ بہت بہت بڑا جانور ہے اس میں چیزیں جو ہم نے دیکھی ہیں ان چیزوں کی بیس پہ ہم اس کو ڈسکارڈ کریں گے ضائع کریں گے اچھا اور کیا سائنز ہیں ایک تو آپ نے یہ سائن بتایا اور کوئی اگر آپ بتا سکے سائن اور یہ ریڈنیس ہے یہ تو میرا فریکچر لگ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہیں گی رہا ہے اگر کہیں گی رہا ہے تو اس کا وہاں پہ ہیمریجیز اور کنجشن ہو گئی ہے اس کو ہم ہیمریجیز اور کنجشن بولتے ہیں اور اس کے اندر چیزیں اور بھی دیکھتے ہیں اس کی وینز چیک کرتے ہیں جو ہم ویٹنری ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں چیک کرتے ہیں وہ پوست مارٹم لیجنز جو ہیں وہ ہمیں اس چیز کا اندازہ دیتے ہیں کہ یہ مردہ ہے یا زندہ تھا یا کیا اس کی اچھا صاحب جب سلوٹننگ اللہ ہی نہیں ہے یہ لوگ اتنا چھپکے جیسے دیکھیں اس کا باہر ایک گیٹ ہے پھر آگے اس کا برامدہ ہے پھر اس کا ایک اندر گیٹ اور یہ اندر بیٹھ کے زبا کر رہا ہے یہ کب ضرورت پیش آتی ہے نورملی کیونکہ ان کو تو پتہ ہے کہ یہ سلوٹر لاؤ نہیں ہے یہ کیوں اتنا رسک یا چانس لیتے ہیں آپ پکڑ لیں گے تو اس کو فائن بھی ہوگا یہ کیوں اتنا چانس یا رسک لیتے ہیں کوئی اچھی نیئے سے تو نہیں کر رہے ہوں گے یہ ایسے ہی ہے جیسے مطلب باقی بھی غیر قنونی کام ہوتے ہیں مطلب کہ آپ نے جو غیر قنونی کام کرنا زبا کرنا غیر قنونی نہیں ہے لیکن اگر آپ اتنا چانس لے رہے ہیں لیکن وہ اگر اتنا چانس لے رہا تو اس میں این ممکن ہے کہ اس کا کوئی اچھی دیاری لگ رہی ہوگی ہو سکتا ہے کہ کسی مطلب کہ یہ ایک بڑا جانور ہے یہ ڈیڑھ دو لاکھ روی کا جانور بھی ہے اور یہ اگر اس کی سانس اکڑ جاتی ہے یا یہ مردہ ہو جاتا ہے تو یہ ڈیڑھ دو لاکھ کا نقصان بھی ہے میں آپ سے پوچھنے ہی چاہ رہا ہوں اگر کوئی شخص اتنا رزق لے رہا ہے اپنی کاروبار کی پلیس پہ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو یا تو بہت بڑا کوئی بینیفٹ مل رہا ہے یا اس کے کوئی اور معاملات ہے نہیں تو کوئی بھی شخص دو تین ہزار پانچ ہزار کے لیے تو یہ کام نہیں کرے گا بینیفٹ ہے اب یہ ہی انیمل اگر ڈیزیز انیمل ہے اور مردہ جانور ہے اگر اس کو کسی ایسی لیگل جگہ پر لے کے جائیں تو وہ اس کو سلاٹر کرنے کی اجازت ہی نہیں دیں گے اور نہ تو اس کو سلاٹر کرنے کی اجازت دیں گے نہ وہ وہ وہاں پہ پرمسز میں انٹر ہونے بلکہ کسی کو فائدہ پہنچایا جا رہا تھا کہ یا رچھت ملوں کا نقصان ہو رہا تو چلو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ بڑھنا میرا نہیں خیال کہ کوئی اپنی بزنس پلیس پہ اتنا چانس یا رسک لے گا کیا خیال ہے جی جی بلکل اسی طرح ہی ہے کہ کوئی رسک لینا ہی نہیں چاہیے اس طرح کہ یہ لیگل کام ہے ہونے ہی نہیں چاہیے اور ناظرین ہم آپ کو بتاتا ہے کہ ہم یہاں پہ صبح تقریباً نو دس یارہ بہی سے موجود ہیں اور پورے علاقے کو بتا تھا یہاں پہ مختلف ٹیم تائم ہی ہے فوڈ آثورٹی کی ٹیم تھی فوڈ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم تھی اس کے علاوہ انوائرمنٹ کی ٹیم تھی اس کے علاوہ ایم سی ال تھی تو یہ صاحب پھر بھی کر رہے ہیں اور یہ چھوڑ کے فرار رہ جانا کا مطلب یہی ہے کہ کچھ ڈال میں کالا ہے جی جی بلکل اسی طرح ہی ہے ہم نے پہلے بھی آپ کو ڈٹ صاحب نے بتایا جس طرح کہ اس طرح کی کاروئیاں یہ اگر لوگ یہاں پہ کرتے ہیں تو ان کے اوپر ہم مختلف ایکشن بھی کرتے ہیں ہم نے ان کے اوپر وہ ڈٹ صاحب بتا رہے تھا کہ اس کے اوپر ہم نے ایک ایک بندے کے اوپر دس دس پرچے بھی کر رہے ہوئے ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں باز آتے مطلب کہ اس کو پتا تھا کہ میں یہ کر رہا ہوں تو میں اوپر پرچہ بھی ہو سکتا ہے جی جی ان کو آئیڈیا تھا اور یہ پھر بھی کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ جو بندہ جو بندہ کر رہا ہے ابھی تو وہ ان ایڈنٹیفائید ہے جیسے ہی وہ ایڈنٹیفائی ہوگا ہو سکتا ہے اس کے خلاف ہم نے تین چار آرریڈی پرچے بھی کیوں اچھا تھوڑا تھا مجھے بتا دیں کہ اگر کوئی بدبخت اس طرح کوئی مردہ حالت کا جانور کر کے مارکٹ میں پہنچائیتا ہے اور وہ کوئی شخص کھائی لیتا ہے تو اس کی کیا نقصانات ہیں اگر وہ آپ تھوڑا تھا بتا دیں کہ وہ تو بہت زیادہ مسئلہ کر رہا ہے دیفنیٹلی انہائیجینک میٹ ہے اور ڈیزیزڈ انیمل کا ہے اور اکارڈنٹو ڈیزیز جو بھی ڈیزیز ہوگی اس میں اگر کوئی آرگنزم ہے اور اگر وہ کوکنگ کے بعد بھی جو آجاتا ہے تو اس کے آفٹر ایفیکٹس یا اس کے جو بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا جو بھی اس کے میکروبیلوجی ہے اس کے مطابق اس میں ایشیز ہوگی لوگ شرم نہیں کرتے لوگ مطلب کہ لوگوں کے بچوں نے کھانا ہوتا ہے بچوں کے پیٹ میں جانا ہوتا ہے ان کا بہت زیادہ جو نظام نظام ہے اتنا سٹرونگ بھی نہیں ہوتا اور آپ بچوں نے بھی کھانا ہے بڑوں نے بھی کھانا ہے کوئی بیمار ہے کوئی بزرگ ہے اور شرم نہیں آتی لوگوں کو میں حیران ہوں یہ تمام لوگ مسلمان ہیں مسلمان کا لبادہ اور کے کیا کر رہے ہیں کہ حلال جانور کو حرام کر کے کھلا رہے ہیں یا حرام جانور کو حلال کر کے کھلا رہے ہیں حیران کن ہے اب یہ اس کا جو بھی کرتے ہیں ناظرین وہ آپ کو دکھاتے ہیں لیکن تمام ٹیمز یہاں پہ موجود ہیں اور میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہمارے کہنے پہ یہ آگئے اور اب جو بھی ہوتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ دکھاتے ہیں square ھلیگل سلوٹرنگ بھی آپ کے ساتھ چلox کی تحت کرتا ہے ہے کیونکہ تو سلوٹر کرٹل اکٹ کے تحت آتا ہے اور انیمال سلوٹر کنٹرل اکٹ کی تحت آتا ہے اسیسٹنٹ کمیشنر ساہب اور لوکل گورنمنٹ یا مائنسیپل کارپوریشن و کایت کیا ہے یہ کینی لائف سٹوک کے اس میں تو نہیں آتا ہے اولیے لائف سٹوک کیدھو اپر ایکشن لیتا ہے کیونکہ اگر سلوٹر ہوس میں کوئی اینیمل زبا ہو رہا ہے اور سلاٹر ہوس میں نہیں ہو رہا زیبا تو سلاٹر ہوس میں تو ویٹنری افیسر لائف سٹاک کا بیٹھتا ہے اور وہ چیک کرتا ہے کہ یہ ہلتھیک ہے کچھ عرصہ پہلے تک وہ انیمل سلاٹر کنٹرول ایکٹ کو ایکسرسائز کر رہے تھے اچھا یہ میں دیکھ رہا ہوں جیسے اس کی جگہ جگہ سے سکن جو ہے وہ بال اترے ہوئے ہیں یہ بھی کوئی ڈیزیز کے سائنز ہوتے ہیں یا یہ جانور کو مار پیٹ ہوئی ہوئی ہے جی جی یہ فیمیل پارٹ باہر نکلا ہوگا اس کا تو اسی سے ہی پتا چل رہا ہے یہ ایک فیمیل ہے اور ایک شک ہے کہ یہ شاید حاملہ بھی تھی ایسی ہے؟ جی جی ایسی ہے ناظرین یہاں پہ پنجاب فوڈ آسورٹی کی ٹیم کو اپسیٹ کریں گے کہ ایک تو یہ ہمارے کہنے پہ یہاں پہ آئے کاروئی کر رہے ہیں جو ایکشن ہوگا وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور اس کے علاوہ آپ بتا رہے ہیں کہ اس کو بقاعدہ طور پر چیک بھی کیا جائے گا اچھا جی صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اس کو جا کے بقاعدہ طور پر آپ کو پاس کوئی ٹیکنیکلی ہوتا ہے کہ آپ یہ چیک کریں کہ یہ موزرے صحت ہے یا ہیلڈی ہے کیونکہ اگر یہ ٹھیک گوشت ہے تو یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے اور اگر خراب گوشت ہے تو یہ استعمال نہیں ہونا چاہیے دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں سب سے پہلے تو یہ یہاں پہ زیبہ ہی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر وہ یہاں پہ زیبہ نہیں زیبہ ہو رہا ہے اور اگر زیبہ ہو گیا ہے اللیگلی زیبہ ہو گیا تو وہ قانون کے خلاف ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی جانگر حلال ہو تو قانون اس کے مطابق یہ ہی کہتا ہے کہ اس کو ختم کریں اگر یہ مردہ نہیں تھا اور یہ ابھی آپ تو بتا رہے ہیں کہ وہ ڈزیزیز لگ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں ڈیفرنٹ سائنز ہیں جو پوسٹ مارٹم لیئنز جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کے مطابق ہمیں یہ نہیں لگتا کہ یہ صحت مند ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کو آپ ڈسکارڈ کریں گے اس کو تلف کرائیں گے پیمکو لے کے جائیں گے اس کو انسینریٹ کریں گے اچھا جو یہ گوشت ضائع کیا جاتا ہے یا ڈسکارڈ کیا جاتا ہے وہ کیا مختلف جانور جو گوشت ہو رہا ہے ان کو دیا جاتا ہے یا اس کو ٹوٹلی بلکو انسینریٹ کرتے ہیں اس کی انسینریٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں پہ اس مقصود تلف کرنے والے ایڈیا پہ لے کے جائیں گے اس مقام پہ جا کے اس کو آگ لگا دیں گے اور آگ اس طرح لگائیں گے کہ وہ سارا سارا جو ہے وہ ایشیز میں کنوانٹ ہو جائے گا کہ وہ برن ہو جائے گا بلکل برن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اس کا انسینریٹ کا میتھڈ ہے ٹھیک ہے ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں سے اس کو پک کروائیں گے اس کے لیے یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم ایک گاڑی کا آرج کریںze کیونکہ یہ ایک بڑا جانور لگ رہ ہے کیونجو یہ ایک نارمل جانور سے بڑا جانور لگ رہا ہے ہی اسی ہے بڑا جانور لگ رہا ہے اور اس کا ٹھیک تھا گوشتہ ہے یہ دیکھیں یہ ابھی چیک بھی کر رہے ہیں یہ کیا چیک کر رہے ہیں جو اس کے پیٹ کے اندر یہ ہی چیک کر رہے ہیں اس کے پوشتمائی کے لیے اور ہوتے ہیں ایکسپرٹس یا آپ لوگ ہی اس کو دیکھتے ہیں یہ آپ اس کا پیٹ چیک کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں چیزیں کافی چیزیں اگر ہمیں مل جاتی ہے یہ ناظرین اس کی جانچ پرطال کر رہے ہیں کہ یہ جانور کس حالت میں تھا اور اس کے جو باڈی آرگنز ہیں وہ ان کو کیا سائنز دیتے ہیں